امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر پانچ فیری ٹیل فیری ٹیل کی کہانی امید کے گرد گھومتی ہے جو ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو ایک شہزادی کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے اور ہر وقت دولت مند بننے کی فوری سکیموں کی تلاش میں رہتی ہے اس کی زبردہ جستجو میں امید کی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک ایسے شو کا دعوت نامہ محصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریاں یا جادوی منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کی مدد سے امید کو پتا چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے نمبر چار جھوم جھوم کا محبت رشتوں دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان دو روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے جو افرہ تفری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالی کا نافطرت رکھتا ہے ایک تکلیف دے ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے تاہم آریان کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے جو اس کی زندگی میں سورج کی روشنی بن جاتی ہے جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کا قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنی عرصے سے محروم تھا نمبر تین تیرے آنے سے رانیا ایک چھوٹے سے شہر کی ایک پڑی لکھی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی ذہانت پر فخر کرتی ہے اور اکثر دوسروں کو مشورہ دیتی ہے خالا امہ کے گھر جب وہ ماہیر سے ملتی ہے تو ابتداء میں اسے اس کا شوق نہیں ہوتا تھا ماہیر جو کہ خالا امہ کا پیارا پوتا ہے ہمیشہ ماہیر کی رائے رکھنے والی فطرت کو نیچہ دکھایا جاتا ہے ماہیر اور رانیا کی ذہنیت میں فرق دونوں کے درمیان مایوسی اور نفرت کا باس بنتا ہے ان کے بڑے ہوئے خاندان کی شمولیے سے ماہیر اور رانیا دونوں کے روئیے اور تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں ماہیر کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اقدار اور اقائد کا ارسل نو جائزہ لیتا ہے دیرے اسنا رانیا کو ثقافتی توقعات اور خاندانی حرکیات کے ساتھ آنے والے چیلنجز سے نمرد آزمہ ہوتے ہوئے اپنے جذبات اور خواہشات کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے نمبر دو کچھ ان کہی ہائیلی انٹیسپیٹی ڈراما سیریل کچھ ان کہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا فیملی ڈراما ہے جو فیملی ری یونین کے گیت گھومتا ہے اس رامے میں خواتین کے جائداد کے قانونی اور مذہبی حق کام کی جگہ پر حراسہ کیے جانے لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے بوڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشر میں پائے جانے والے بہت سے مسائل مزا اور اکل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے یہ پلوٹ آگا جان کے ابائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں آگا اپنی بہن کے ساتھ جائداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے ان کی دوسری بیٹی آلیا گھر کے دعوے کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان ایک اور نوجوان ریل سٹیٹ ایجنٹ قرائدار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے نمبر ایک ہوق ہوق کی کہانی محبت اور انتقام کے شدید جذبات کے گرد گھومتی ہے تنازعہ تب پیدا ہوتا ہے جب شہیر آیا اور زیان کے درمیان آتا ہے زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور محبت کرنے والوں کو شہیر کے بھائی کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا یہ ان کی کہانی کا اختتام ہوگا یا ان کی محبت انہیں وہ حمد دے گی جس کی انہیں معاشر سے لڑنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ